اسلام علیکم ناظرین آئی نیوز ایچڈی کے ساتھ میں ہوں محمد سلمان یکوب ناظرین آج میں موجود ہوں لہور کے گلبر کے علاقے میں اوریگا سینٹر کے سامنے میں موجود ہوں ناظرین شباز شریف نے جو دو ہزار روپے کا علان کیا تھا غریب عوام کو دینے کا آئیے اس پہ عوام کا کیا رد عمل ہے اور مہنگائی کی کیا صورتحال ہے آئیے چلیے ہم عوام کی درست اسلام علیکم جی وارم سلام کیا نام ہے آپ ابراہیم ابراہیم کیا کرتے ہیں میں کپڑے کے کام کرتا ہوں کپڑے کے کام کرتے ہیں اچھا شباز شریف نے اعلان کیا کہ وہ غریب جو پاکستانی آئیم کی کہ ہم کو دو ہزار روپے دیں گے تو آپ دو ہزار میں کیا کریں گے میں دو ہزار میں جو نا میں وید فیملی باہر کے ملک جاؤں گا اور اس پہ حج بھی کروں گا عمرہ بھی کروں گا کیونکہ دو ہزار بہت زیادی اماؤنٹ ہے نا انہوں نے ایسے کر کے کہا تھا دو ہزار روپے دیں گے اس کا ملک ہے بہت زیادہ ہے تو باہر بھی جائیں گے انجوائی بھی کریں گے کھائیں گے بھی پییں گے بھی مزہ آئے گا اچھا اس سے پہلے عمران حان نے چودہ ہزار دینے کا جو اماؤنٹ کو فیصلہ کیا تھا کیا وہ اماؤنٹ کو ملے تھے ہاں جی ملے تھے نہیں مجھے تو نہیں ملے غیر کہیں ہم میرے ریلیٹیو ہو گئے کچھ دو سیار ان کو ملے تھے ملے تھے یہ دو ہزار یہ ملے تھے کہ نہیں ایسے خواہ میں ہی باتیں یہ تو مجھے سننے میں نہیں آئے یہ تو کہہ رہے ہیں سیمن ایٹ سکس میں کرو آپ کی تصدیق کریں گے جو مل گیا نہیں ملا تو یہ تو مجھے نہیں پتا اچھا مہنگائی کی کیا صورتیں آئے ہیں مہنگائی ٹاپ پہ چلے گئی ہے بہت برا حال ہو گیا ہر چیز بیڑا غرق ہو گیا ہے گزر بسر مشکل ہو گیا ہے بہت زیادہ حد سے زیادہ ہو گیا جو تھوڑا بہت کماتے ہیں وہ تو چلو سروائف کر رہے ہیں نیچے کا تب کا جو غریب ہے اس کے لئے بہت بڑی پرابلم ہوگی اب تو جو میٹر گلا سے وہ بھی پیس رہے ہیں وہ بھی پیس رہے ہیں پیسے والے لوگ بھی پریشان ہوگی یہ کیا ہو گئے گی آٹا گی جو وہ ڈبل پرائز پر چلا گیا ہے ڈبل پرائز پر چلا گیا ہے پٹرول ڈیلی میں سور پر ڈلواتا تھا کبھی زندگی میں میرا پٹرول بند نہیں ہوا بائک میری بند نہیں اب تو آئے دن میری بائک بند ہو جاتی ہے پٹرول ڈلواتا ہوں ختم جلدی ہو جاتا کم پیسے ہوگا جہاں تین سو کا آپ کا ڈبل پر دو لیٹر پر جاتا اب اتنے میں آپ کا سوہ لیٹر سوہ لیٹر وہ بھی پتہ ہیں اس میں کٹوٹی کر لیتے ہیں اس میں کہاں آنا جانا کہاں ہوگا بہت مشکل ہوگیا کیا پیغام دینا چاہیں گے پیغام یہی دوں گا شباز شریف کو کچھ کرو اچھا کر لو اگر نہیں کر سکتا تو پھر دوبارہ عمران خان کو دوبارہ لے تو آپ کو کیا لگتا کہ عمران خان کو ہٹانا بہت غلط فیصلہ تھا میرا خیال غلط فیصلہ تھا کیونکہ اس ٹیم ملک کے حالات اچھے نہیں تھے انہوں نے بہت بڑا فیصلہ عمران خان کے دور میں ملک کے حالات اچھے نہیں تھے اس ٹیم میں ٹھیک تھا یہ نہیں کہ غلط تھا مثال کوشش کر رہا کہ اچھی طرح میں لے جاؤں لے جاؤں مہنگائی کنٹرول میں تھی مہنگائی کنٹرول میں ان سے بھی نہیں ہو رہی تھی خیر وہ بھی آہستہ سے جا رہے تھا نہیں دیکھیں نا پیٹرول دیر صبح تھا آپ دیکھیں ڈبل آگا اس کے معاملے دیکھو تو اس ٹیم تو ٹھیک تھا شباز نے برال کر دی اگر آپ الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کا ووڈ کس کا ہوگا یار میں کہتا ہوں نہ ہی ڈالیں ووڈ بہتر ہے پھر کون آئے گا اللہ ہی اللہ پاکستان میں اللہ ہی میرا خیال آگا ہے اللہ تو ہر جگہ ہے ایک بندے کو کمانڈ تو سنبھال نہیں ہوتی کسی پارٹی کو یہ آپ کا ڈیپریزنٹیٹیو بھی تو ہوتا ہے انشاءاللہ دیں گے امران خان کو دیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا ندیم خان ندیم خان کیا کرتے ہو میں یار یہ درسل میں نہیں کرتا ہوں جے 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 اچھا شباہ شریف نے جو غریب عوام کو دو ہزار روپے دینے کا جو فیصلہ کی ہے دو ہزار روپے اگر آپ کو دو ہزار مل جاتے ہیں تو کیا کیا کروں گا دو ہزار دو ہزار روپے یار دو دو ہزار ہے دو ہزار سے کیا ہوتا ہے یار دو ہزار سے میں پتہ ہے کہ جب مجھے ملیں گے میں جا کے شباہ شریف کے لئے ایک سوٹ لے کے دوں گا دو ہزار روپے لیکن وہ اس کا جو سوٹ ہے نا وہ بھی نہیں آتا یار دو ہزار روپے میں وہ تو کہتا ہے میں اپنے کپڑے بیج کے آپ کو آٹا دوں گا تیل دوں گا میں تو کہتا ہوں جی شباہ شریف صاحب اپنے آپ نے بیج دے تو پھر بھی تسی کنٹرول نہیں کر سکتے ہو مہنگائی آٹا تو مل نہیں تھا نا تیل میں تو اس لئے تو کہہر آپ نے آپ کو بیج دینا تو تو ہنو بھی کوئی نہیں لے گا انشاءاللہ اچھا عمران حان کے دور میں بھی عمران حان نے چودہ ہزار روپے ہمارے پشاور میں میرے چاچے کو چاچی کو میری دادی کو اچھا میری ساسوں ماہ کو اچھا بلکہ جتنے بھی خاندان کی لوگیں مل چکے ہیں ساروں کو ملے ہیں چودہ ہزار نہیں تھے بارہ بارہ زارت ابھی آگے بڑھانا تو انہوں نے کے پی کے میں ہمارے خاندان کو نائنٹی ایٹ پرسن ساروں کو مل چکے ہیں یہ دو ہزار ملا گے نہیں دو ہزار دو ہزار کی بات نہ کرو رونا آتا ہے رونا آتا ہے رو بات ملے کیا کہنا چاہو گے شباز شریف صاحب شباز شریف صاحب جوتی پالش کرنے والا ہے اس کے لئے آپ ٹھیک ہو مل چلانا آپ کی بس کی بارنی ہے خدارہ میں چھوڑ دو اور چلے جاؤ میں نے کہتا ہے نہ رو ٹو لے کے چلے جاؤ اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرے نام گل ہے گل کیا کرتے ہیں میں کپڑے کا کام کرتا ہوں کپڑے کا کام کرتے ہیں اچھا شباز شریف نے جو غریبوں کو دو ہزار دینے کا فیصلہ کی ہے اگر آپ کو دو ہزار مل جاتا تو کیا کیا کریں گے یار دو ہزار پہ تھوڑا چیز نہیں بہت بہت زیادہ چیز ہے اچھا اس پہ میں پتہ کیا کروں گا سب سے پہلے میں دوسری شادی کروں گا ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد جو نا میں اس کے بعد آنیومون پہ جاؤں گا وہ کینیڈا جاؤں گا اس کے بعد جو انجوائے کروں گا اس کے بعد جو بچیں گے نا وہ آ کے نا میں اپنے کاروبار پہ لگاؤں گا اتنا زیادہ دو ہزار بہت زیادہ یار اس کی بڑی میر بانی اسے اور کم نہیں کرنا دو ہزار رہنے دے ٹھیک ہے نا میر بانی آپ کی میاں صاحب بڑی میر بانی آپ کی دو ہزار ہی رہنا ہے ٹھیک ہے نا اور باقی جو نا کیا کہوں اس کے بارے میں مگر بہت اچھے بندے ہیں جتنی تعریف کریں نا کام ہے دو ہزار دے رہے نا یہ بھی دیکھیں نا اس کی میر بانی ہے اس کی اور جو ہے نا وہ کہتا ہے میں کپڑے بھی اتاروں گا آپ نے تو ابھی تک اس کے کپڑے نہیں اترے اب جو نا وہ جلسوں میں اعلان کر رہے ہیں کپڑے بیج کی آٹھا دوں گا آٹھا مل رہے ہیں تو وہ کدھر ہے ابھی وقین کرنا وہ کلو کے ساتھ ہم لے رہے تھوڑا تو مل نہیں رہے کلو میں کہتا ہوں وہ بھی نہ بند ہو جائے جو کلو کے ساتھ سے مل رہا ہمیں یہ ایسے وقت آ جائے کہ وہ پھر وہ بھی ڈھوڑنا پڑے گا جی اس لئے یہ جو مہنگائی بڑی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے مہنگائی تو پھر دو ہزار ختم ہو جائے گا نہیں کدھر ختم ہو دو ہزار پر مہنگائی کدھر ہے دو ہزار مل رہا ہمیں تو اس میں ساری مہنگائی ختم ہو جائے گی آن جی تو اس پہ ہم اتنے ہم ٹرگ مگا لیں گے ٹیکی اور کیوں کے اور دال بھائرہ کی تو ہم گھر میں شٹا کریں گے اچھا شباہ شریف کا شکریہ کیسے ادا کریں گے اس کی بہت میربانی شباہ شریف آپ دل سے ہم آپ کے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور دو ہزار سے کم نہیں کرنا آپ کی میربانی آپ کی بڑی بڑی میربانی کیونکہ میں نے دوسری شادی کرنی اس لئے خرچے ہونے بہت زیادہ خرچے ہونے ہمارے میں ہم نے بکرے لے کے آنا ہمارے پتھان بکرے اور افغانی پلاؤ بلانا ہوتا ہے تو آپ کی میربانی سے اور کم نہیں کرنا ہے بعد میں ہی آپ اس بھی ایکشن لے لوگے تو وہ بھی کم ہو جائے گا بیڑی میربانی آپ کی السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا امیر اسگر علی اسگر علی آپ یہ گلاسے سنگلاسے سیل آؤٹ کر تو کتنی کمائی اس میں بچت جو ہوتی ہے نا وہ پانچ ساسو روپیہ ہوتا ہے دیڑی نہیں ڈیلی کا کتنے پیسے بچے ڈیلی کئی بتا رہا ہوں پانچ ساسو ہاں چھ ساسو روپیہ بچے شباز شریف سامنے غریب امام کے لیے دو ہزار دینے کا اگر آپ کو دو ہزار ملتا ہے تو کیا کریں گے دو ہزار کا کیا ہوگا ایک دن کا خرچہ نہیں چلتا دو ہزار میں تو دو ہزار میں کیا کیا بندہ کرے گا آپ کیا کیا کر سکتے میں دو ہزار میں یہی ہے میرے ایک یا دو دن نکلیں گے زیادہ تو زیادہ اور اس سے زیادہ تو نہیں چلے گا چار بچے کھانے والے بیوی ایک کلہ کمانے والا ہوں میں تو اس میں کیا ہوگا مہنگائی دن با دن بڑھ رہی ہے جو کھانے کا کھانے کا کھوکنگ آئیل ہے وہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے تو گزر بطر کیسے ہوتا ہوگا بہت مشکل سے ہو رہا ہے پٹرول کی پرائز بھی ڈبل ہو گیا پٹرول بھی ڈبل ہو گیا اور گاڑیوں کا کرایا بھی ڈبل ہو رہا ہے پہلے جب آتے تھے تو چالی پچاس روپے کرایا تھا اب وہی کرایا اسی روپے نوی روپے ہو گیا یعنی کہ جو آپ کی چھ ساتھ سو کی دیاری اس میں اسی روپے کڑایا لگ جاتا ہے اسی اور اسی ایک سو ساٹھ ایک سیڑ کے پھر آپ کو بچتا کیا ہوگا بچتا کیا ہے بس کھا رہے کیا کہنا چاہیں گے شباہ شریف کیا کہنا چاہیے حکومنان جو بھی آرہا وہ اپنے پیٹے کے لیے آرہا عوام کی نہیں سوچ رہا نہیں عمران حان تھے وہ بہتر نہیں تھے عمران حان بھی اپنے جگہ بہتر تھا نہیں ان کی حکومت اور اس حکومت میں آپ کو کیا فرق نہیں تو فرق نظر آیا تو اس میں بھی تھی لیکن اس میں اس سے بھی زیادہ ہوگی آپ نہیں لگتا کہ ان کے دور میں مہنگائی کنٹرول میں تھی کنٹرول میں تھی لیکن یہ اس سے بھی ڈبل ہو رہی ہے تو غریب تو مرا پڑا ہے پہلے ہی ووٹ کس کو ڈالا تھا میں نے سچ پتا ہوں ووٹ تو میں نے پیپل پارٹی کو ڈالا ہے پیپل پارٹی کو ڈالا تھا ٹھیک ہے آپ جو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کس کو ووٹ ڈالیں گے کوئی اچھے بندے کو ڈالیں گے اچھا بندہ کوئی نیا تو نہیں آئے گا انہی پارٹی سے آپ کو چوز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو کس کو ڈال لیں گے تو ووٹ میرے خیال میں تو عمران کو ڈالنا چاہیے جنران خان اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے آپ صاحب زادہ صاحب زادہ کیا کرتے ہیں میں موچی کا کام کرتے ہیں موچی کا کام کرتے ہیں گزارہ صحیح چلے رہے ہیں الحمدللہ صحیح چلے رہے ہیں الحمدللہ مہنگائی نہیں ہے یار مہنگائی ہے لیکن کیا کریں محنت تو کرنا پڑتا محنت کر لیکن خرچہ پڑا ہو جاتا ہے بس گزارہ ہوتا اللہ کا شکر ہے گزارہ ہو جاتا ہے اچھا شباب شریف جو دو ہزار غریبوں کو دینے کا فیصلہ کیا ہے اگر آپ کو مل جاتا ہے دو ہزار روپے تو کیا کرو یارو اس سے ہم ایک بنگلہ خریدیں گے ایک گاڑی خریدیں گے ایک گر لے لیں گے اس کا قسط ادا کریں گے اس دو ہزار روپے سے اس سے لندن چلے رہے ہیں کیوں مزاگ نہیں کر رہے وہ دو ہزار ڈالر ہے دو ہزار روپے توڑی ہے تو یہ کافی اچھا فیصلہ ان کا دو ہزار دی وہ بہت اچھا فیصلہ ہے خوش ہو آپ اس سے امران خان کا چودہ ہزار روپے اچھا تھا وہ ملتا تھا ابھی دو ہزار روپے نہیں ملی دو ہزار روپے بھی نہیں ملا چودہ ہزار جو امران خان نے آنونس کیا تھا وہ ملا تھا وہ ملا تھا چار مرتبہ ملا چار مرتبہ ملا چھ یہ دو ہزار ایک دفعہ بھی نہیں ملا تو کیا کہنا چاہوگے شباہ شریف صاحب بس وہ مہنگائی کم کر دے لوٹ مار کم کر لے بس یہی کیا آپ کو نہیں لگتا امران خان کو واپس آنا چاہیے امران خان واپس آنا چاہیے وہ بندہ اچھا تھا وہ سچ تھا اماندار تھا امران خان کے دور میں مہنگائی کم تھی وہ بہت کم تھی اب مہنگائی کافی بڑھ گئی اب مہنگائی کافی بڑھ گئی اگر ایلیکشن ہوتے امران خان کو دیں کیا پیغام دوں عوام عوام کو یہی پیغام دے رہا ہوں کہ سب امران خان کو اوڑ دے دیں دورانی کپڑے 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 اللہ کا شکر مہنگائی تو نہیں مہنگائی تو ہے ہوگی ہے مہنگائی بہت مہنگائی اچھا غریبوں کے لیے شباہ شریف نے دو ہزار دینے کا فیصلہ کیا ہے دو ہزار ملے گا تو کیا کروگے ہم کیا خود ہی غریب ہم کو دینا چاہیے اس کو چاہیے نا دو ہزار ملتے کا کیا کروگی ہم اس کو دو ہزار سے کیا در پہلے سوٹ بارہ تیرہ کا بیچ دی آبی آٹھار 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 کسٹمر نکلے نہیں رشت پہلے ہم خود ہی بچے بس کڑی یہ رشت لیڈیس کوئی بیچ بچیس روی بچیس روی آٹھار رہی یہ بھی مہنگی ہو گئی پہلے پانچ روی کے بیس تیس روی کے مل رہی ہے لوگوں نے یہ چھوڑی ہوئی ہے بیس تیس کی نس چھوڑ دیا یہ بھی مہنگی یہ اچھی بات کہاں کی ہے مہنگائی اتنی کہتی تھے خان کڑا تینشن نہیں لی اس کے حکومت میں بار روپے مہنگ ہو تا لوگ کہتے لونگ مارچ لکھ اس کے حکومت میں نبی روپے مہنگے ہو جا رہے پیٹرول کی پرائیز دو سو پینتی سو یہ کہہ رہے تھے تین سو دس تک پہنچے پیر ان لوگوں کیا نام سنی سنی کیا کرتے کپڑے کام کرتے مہنگائی کی کیا صورت مہنگائی تو یار حد کر گئی ہے بس گزارہ بہت مشکل ہے آپ کو لگتا کہ شباز شریف نے دو ہزار دینے کا فیصلہ کی ہے وہ آپ کو ملنا چاہیے زہری بات ملنے چاہے جو کاروبار نے کیا کرو کہ دو ہزار میں تو سب سے دو ہزار روپے کا ایک وی ایڈ لوں گا اور ایک مالنے ٹون میں چار کلان کی کوٹی لوں گا تو میرے بیٹے اچھے انیسٹری میں پڑھیں گے بخی تقربن رہ جائیں گے چھ ہزار روپے تو میں ان کو واپس کر دوں گا جو بجے میں ان کو واپس کر دوں گا گورنمنٹ کو کسی اور غریب کو دے دیں گے کسی اور بلا ہو جائے گا کافی پیسے یہ مران حان کے دور میں چودہ ہزار دینے بڑا ہزار دینے کا فیصلہ کیا تھا جی بلکل ملا تھا ہمارے فیملی کو ملا بھائے دور میں زیادہ تھی یا اب ہے منگائی تو بھائی ہم کہہ رہے کہ حد ہو گئی منگائی آپ گزارہ موشکل لگے خود خوشی کر لے سے بہتر ہے جب خان صاحب کا دور تھا عوام تب بھی کہتی تھی منگائی زیادہ ہے بس وہ غلط کون عوام غلط ہے حکومران انشاءاللہ پہلے جیزے خوشحالی تھے وہ خوشحالی اب نہیں ہے اور ہم سب کو پتہ لگ گیا کہ یہ ملک تباہ کرنے بھی لگے ہیں یہ اپنے مفاد کے لائے میں کسی عوام کے کوئی سوچ نہیں بہت شکریہ السلام علیکم علیکم سلام دلاور خان یہ کپڑے کا جوب کرتا شباز شریف نے جو گریبوں کو دو ہزار دینے کا فیصلہ کی ہے اگر وہ آپ کو دو ہزار ملتا تو آپ کیا کریں گے ان دو ہزار سے میں نے بڑے بھائی کی شادی کرانی ہے اور باقی میرے پر قرضے بہت ہیں کشت بھی لگانی ہے اور پٹرول وغیرہ بھی ڈالنے دو ہزار پہ میں ان کو پڑھانا بھی ہے اور گھر کا کراہ بھی دینا ہے ٹھیک ہے کشتے بھی دین ہزار ٹھیک ہے نہیں آپ کو کنیٹا بیج دوں گا اور سوچ رہے ہیں نہیں نہیں سوچ رہا ہوں بہت بڑی رقم ہے کام پورے ہو جائیں گے دو ہزار ربی مینگ شاہ جو پیسے بج اس کا کیا ہوں میں عمرہ کر ہوں گا انشاءاللہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امپورٹیٹ حکومت ہے امپورٹیٹ کا مطلب یہ ہے دیکھ لو پٹرول دو سو چونتیس ربے کر دی انہوں نے امپورٹیٹ حکومت یہ ہی ہے بس یہ دو ہزار بس یہ رقم ختم نہیں ہوگی ہمارے پاس یہ دیکھو امریکہ کی کیا کہتے ہوں اس کا ڈالر دیکھو ڈالر کہا بہت بہت بڑی رقم ہے ان میں تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور ایک میں بوڈی گار رکھنا چاہوں گا دو ہزار رقم پہلے بتا نہیں آپ کو نہیں میرے بڑا سکوڈی گار اس کو دو ہزار پہ تنہا پہ اس کو رکھوں گو بوڈی گار تاکہ میرے جان کو خطرہ ہے ہنڈے نکال کے اس سے بچے چوزے نکال گا چوزے سے بڑا فارم بناؤں گا جب بڑا فارم بناؤں گا اس سے اس پھر ایک وچہ خرید گا دنگر دو تین خرید گا دنگر سے اس تا اس بڑا فارم بناؤں گا اس کے بھی تا کہ اس پھر میرا بڑا کام چل جائے یہ چھوٹا کترہ کترہ دریاب میں شاہ جب کترہ کترہ دو ہزار دے گا ہم اس کترہ کترہ دریاب منائے گا لیکن جب کترہ نہیں دے گا سوچ سمجھ سے کام کر نا چاہئے دو ہزار ملے گا ایک سکر گا بھی دے گا لیکن آکر ملے گا تو وہ سنبھالنے کے لئے اس کا جگہ بھی دینا چاہئے دو ہزار کے لئے بقیدہ سکوٹی گا بھی دینا چاہئے ہزار ملے گا شباز شریف شکریہ بھی ادا کریں شکریہ تو ضرور کریں گے کونکہ وہ تو ہمارے لئے کام بہت بڑا بندے کودے تو چلانگے لگا چلانگے لگائے گا مرغے وقت اس تار چیزیں لے گا آج کل لوگ کیا مرغہ مہنگو ساڑھے چار سو روپے کا مرغہ کیوں لے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو دو ہزار جلدی ملجی تاکہ آپ ہزار سلام علیکم علیکم السلام شادی خان میں اوریگا کا تاجر ہوں میرے تاجر ہیں شباز شریف نے جو غریبوں کو دو ہزار دینے کا فیصل ہے میں اوریگا میں دس دکانے لوں گا اور اس کے علاوہ دوسری شادی کروں گا میں سوچ رہا ہوں کہ آئیلینڈ میں ایک جزیرہ خرید لوں شباز شریف کا شکریہ کیسے دعا کرے گے انہوں نے اتنی بڑی رقم آپ کو دی گریبوں میں شباز شریف کا شکریہ دا کروں گا بیگر کانڈ بی چوزر اچھا اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ عمران حان دینے کا عمام کو فیصلہ کیا تھا جی بالکل مل رہا تھا سب کو مل رہا تھا اور ہم تو ہم 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 بیشتے سیل ہی نہیں صبح سے تین سوٹ بیجتے ہیں بڑے مشکل سے گھر کا خرچہ ہوتا اب بل آنے والے ہم ان کے لئے پریشان ہیں بل بل آئیں گے گیس کا بل ہے پانی بل بجل بل انہوں نے ہمارے پر مہنگائی کا پہاڑ کرا دیا ہو جو آنے والے گھا ہیں آپ سے سوٹ لے جاتے ہیں جہاں پہ چار سوٹ لیتے تھے عوام کو خان صاحب سے بھی شکایت تھی کہ مہنگائی کافی بڑھ گئی ہے تو اس میں قصور کس ہے عوام کا قصور ہے یا حکمرانوں کا اس میں عوام جو ہے نا آپ کو بتا کہ بے سبری تو عوام تو چاہتی ہے کہ ہمیں بہت کم ہو لیکن ہم خان صاحب بتا بتا کہ یہ عالمی مسئلہ ہے بیو دے گا تھا ملہ آسان اقبال کے بھی وہ کہتے تھے جب پیٹرول ایک روپے بڑھتا ہے میرے والد صاحب اور شباز شریف میرے چاچو کہتے اس کو بخار رہتے اب میں سے پوچھتا ہوں ایک آفتے میں نبر پیٹرول پڑھ بیمار کیوں نہیں ہوتے اب جو کھانے پکانے کا آئی لہ وہ بھی کافی بڑھ امران کے دور میں میں ڈالڈا کی 312 315 روپے ملی تھا ان کے دور میں ساڑھے 700 روپے کی ہے ساڑھے 700 روپے گھر تو غریب لوگ تو لنگر ہی گھے گا نا وہ تو کبھی بھی بھنگر رہنے بند وہ بھی ظاہر بجٹ کس کے پاس خان صاحب کے دور میں لنگر رہنے چل رہے تھی بلکل چلتے تھے سونے رائش نہیں تھا اب دادا صاحب چل جائے وہاں پہ بنا ہو بہت بے فضول حکمات ہے اس سے بڑے بے فضول نہیں خان صاحب آئے گا ان کو بہت بڑی شکرش دے گا کہ ایسے بھی نر بن دا تھا یہ تو غلام مولان فل رحمان وہ اتنے چیخے مارتا تھا اب مطالبہ یہ کہ فوران الیکشن اور انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ ہی اور خان صاحب ہی جیتے ان کو شکر دے گا شکر ناظرین جیسا کہ آپ کے سامنے ہم نے عوام کی رائے کو جان نہیں کوشی کی کوئی کہ رہا ہے کہ ہم یہ دو ہزار پی سے بنگلہ خرید چاہ ہیں عمران حان کے دور میں جو انہوں نے 12 ہزار روپے عوام کو دینے کا فیصلہ کیا تھا عوام کا یہ کہنا ہے کہ انہیں مل رہے تھے جب چھباز شریف صاحب نے جو غریب عوام کو دینے کا فیصلہ کیا کہ عوام کے بقول انہیں وہ بھی نہیں مل